نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالفرا اور اب بات کرتے ہیں چین سے آ رہی ایک چنتا جنہ خبر کے بارے میں چین نے اپنا اب تک کا سب سے آدھنک اور شکتی شالی یدھپوت پاکستان کو دے دیا جسے پاکستان ہند مہا ساغر میں تینات کرے گا یہ جہاز کہنے کو تو پاکستان کی نوسینہ میں ہوگا لیکن اس کا ریموٹ کنٹرول چین کے پاس ہوگا اتنا ہی نہیں چین کی نوسینہ اب دنیا کی سب سے بڑی اور شکتی شالی نوسینہ بن گئی اور اس نے امریکی نوسینہ کو پیچھے چھوڑ دیا جس سے بھارتی اپ مہدویپ میں ایک بہت بڑا اہ سنتولن پیدا ہو سکتا ہے اس لیے آج آپ کو اس خطرے سے سابدھان کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس خبر کو سمجھنا ضروری ہے چین نے پاکستان کی نوسینہ کو اب تک کا سب سے بڑا اور آدھنک وارشپ سوپا ہے نیوی کی بھاشا میں کہیں تو ٹائپ 054A سیریز کا فریگٹس ہے یہ جسے آم بولچال کی بھاشا میں سمدری لڑاکو جہاز کہا جاتا ہے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ چین نے پہلی بار کسی دیش کو اس سیریز کا سب سے ایڈوانسڈ وارشپ دیا ہے اس لیے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چین اور پاکستان آخر چاہتے کیا ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ایک نقشہ دکھاتے ہیں پاکستان اس وارشپ کو عرب ساگر میں تینات کرنے والا ہے جس سے اسے دو فائدے ہوں گے پہلا وہ بھارت کے پشچمی سمدری تٹوں کی نگرانی کر سکے گا اور دوسرا خاری دیشوں سے بھارت کو جو تیل اور دوسرے کچھے مال کی سپلائی ہوتی ہے اسے یدھ جیسی ستھی میں سیدھے طور پر وہ پر بھاوت کر سکے گا ایک اور بات کہنے کے لیے تو یہ وارشپ پاکستانی نوسینہ میں اپنی سوائیں دے گا لیکن اس کی ایمانداری چین کے ساتھ بھی ہوگی وہ اسی لیے کیونکہ اس وارشپ کا پرمک کام ہے نگرانی کرنا اور عرب ساگر میں اس کی تیناتی سے ہند مہا ساگر کے بڑے علاقے پر پاکستان اور چین کے لیے نظر رکھنا آسان ہو جائے گا بھارت کے خلاف جس ٹو فرنٹ وار کی تھیوری رکھی جاتی ہے اصل میں یہ وارشپ اسی کا حصہ ہے ٹو فرنٹ وار کا مطلب ہے جب بھارت کو ایک ہی سمائے پر پاکستان اور چین دونوں سے یدھ لڑنا پڑے اور اگر ایسی پرستیتیاں بنیں تو اس طرح کے وارشپ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے ایک یونٹ کے طور پر یدھ کے میدان میں خڑے ہوں گے ورش دوہزار سترہ میں ہوئے رکھشہ سودے کے تحت چین ایسے قل چار وارشپ پاکستان کو دینے والا ہے ان میں سے ایک اسے سواپا جا چکا ہے اور باقی تین یدھ پوت بھی اسے جلد مل جائیں گے کچھ میڈیا ریپورٹس میں جانکاری ہے کہ پاکستان کراچی بندرگاہ پر بھی ایسے وارشپ تینات کر سکتا ہے جو بھارت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی کراچی بندرگاہ سے گجرات کا سمدری تٹ یہ صرف تین سو کلومیٹر کی دوری پر ہے جبکہ یہ وارشپ جن مسائل سے لیس ہے وہ سات ہزار کلومیٹر کی رینج تک فائر کر سکتی ہے سوچئے کراچی بندرگاہ سے دلی کی دوری لگ بھگ ایک ہزار کلومیٹر ہے اور یہ مسائل سات ہزار کلومیٹر کی رینج تک فائر کر سکتی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ وارشپ ستہ سے ستہ ستہ سے ہوا اور پانی کے نیچے بھی حملہ کرنے میں سکشم ہے اور اس سے ایک بار میں ایک ساتھ 32 مسائل داگی جا سکتی اس کے علاوہ یہ یودھپوت آدھونک سرولان سسٹم سے بھی لیس ہے آسانی سے کسی بھی رڈار سسٹم کو یہ چکمہ دے سکتا ہے اور اس میں ایک منٹ میں کئی راؤنڈ فائر کرنے والی ایڈوانس توپیں لگی ہوئیں چین نے ویسے تو اس یودھپوت کی قیمت نہیں بتائی لیکن کچھ ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے ایک وارشپ کی قیمت ساڑھے تین سو ملین یو ایس ڈالر یعنی لگ بھگ دو ہزار چھے سو کروڑ روپے ہو سکتی اس وارشپ سے جڑی ایک اور بات ہے جس پر بہت سارے لوگوں کا دھیان نہیں جا رہا اور وہ ہے اس کا نام پاکستان نے اسے پی این ایس تگریل نام دیا ہے تگریل مدھے کالین سلزوک سلطنت کا شاسک تھا جس نے گیاروی صدی میں ایران پر قبضہ کر لیا تھا کٹر پنگتی اسلامک طاقتیں جس غزوہ ہند کے لیے خوراسان کے علاقے پر وجہ کو ضروری بتاتی اس علاقے پر بھی تگریل نے جیت حاصل کی تھی مانا جاتا ہے کہ خوراسان کا علاقہ ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں تک پھیلا ہوا جہاں سے اسلامک طاقتیں بھارت کی طرف بڑھیں گی اور پھر اس دیش کو بھی اسلامک راشت گھوشت کر دیا جائے گا یعنی اس وارشپ کے نام میں ہی سب کچھ رکھا ہے اور اس سے آپ پاکستان کی نیت کو اس کے ارادوں کو سمجھ سکتے ہیں حالانکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چین اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ وارشپ چین کے ہی پاس ہے اور ان کی سنکھیا ہے 168 جبکہ بھارت کے پاس ہیں کل 46 وارشپ پاکستان کے پاس ہیں کیول 10 وارشپ یعنی بھارتی نو سینہ کی تلنا میں پاکستان کی نو سینہ کافی کمزور ہے لیکن اگر پاکستان کو چین کا ساتھ مل جائے تو وہ بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور یہ ہم آنکڑوں کے آدھار پر کہہ رہے ہیں اس وارشپ سے جڑی ایک اور بات ہے جس پر بہت سارے لوگوں کا دھیان نہیں جا رہا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پاکستان نے پی این ایس تغرل اس کا نام دیا ہے اور تغرل کون مدھے کالین سلزک سلطنت کا شاسک گیاروی صدی میں جس نے ایران پر قبضہ کر لیا کٹر پنتھی اسلامی طاقتیں جس غزوائے ہند کے لیے خوراسان کے علاقے پر وجہ کو جیت کو ضروری بتاتی ہیں اس علاقے پر تغرل نے بھی جیت حاصل کی تھی اور مانا جاتا ہے کہ خوراسان کا علاقہ ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں تک پھیلا ہے جہاں سے اسلامیک طاقتیں بھارت کی طرف بڑھیں گی اور پھر اس دیش کو اسلامیک راشتر گھوشت کر دیا جائے گا تو جیسا ہم نے آپ کو بتایا وارشپ کے نام میں ہی سب کچھ رکھا ہے اور اس میں آپ پاکستان کی نیت کو اس کے ارادوں کو سمجھ سکتے ہیں حالانکہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ یہی ہے کہ چین اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے اور اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نوسینا کس دیش کی کتنی طاقتور ہے اور اس سمجھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وارشپ جو ہیں وہ چین کے ہی پاس ہیں 168 وارشپ بھارت کے پاس 46 وارشپ اور پاکستان کے پاس 10 وارشپ دیکھیں سب سے آگے چین 16 اس کے بعد بھارت 46 اور پاکستان کی بات کریں تو 10 وارشپ ہے یو ایس ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی نوسینا اب امریکہ کے پاس نہیں بلکہ چین کے پاس ہے چین کی نوسینا کے پاس اس سمجھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سمدری جہاز اور سبمرینز ہیں اور ان کی سنکھیا ہے 355 ان میں دو ایرکرافٹ کیریئر ہیں 168 یدھپوت ہیں وارشپ ہیں 89 79 سبمرینز ہیں اور پیٹرولنگ کے لیے الگ سے 123 سمدری جہاز ہیں ایک بار پھر سے اسے سمجھئے دو ایرکرافٹ کیریئر ہیں اس کے علاوہ وارشپ کس طریقے سے ہیں ایرکرافٹ کیریئر جو ہیں وہ 11 ہیں 168 یدھپوت ہم نے آپ کو بتایا 89 سبمرین ہیں پیٹرولنگ کے لیے الگ سے 123 سمدری جہاز ہیں اور اس سوچی میں دوسرے ستھان پر ہے امریکہ جس کے پاس اب کیول 205 سمدری جہاز اور سبمرین بچیں حرکہ چین کی تلنا اگر کی جائے تو امریکی نیوی کے پاس 11 ایرکرافٹ کیریئر ہیں بھارتی نو سے نہ امریکہ اور چین کی نیوی سے تھوڑی پیچھے ضرور ہے لیکن کئی مائنوں میں ہماری طاقت پہلے سے بڑھی ہے اس سمائے بھارت کے پاس 203 سمدری جہاز اور سبمرینز ہیں بھارت کی ایک بار پھر سے آپ کو بات بتاتے ہیں 203 سمدری جہاز اور سبمرینز ہیں بھارت کے پاس ان میں ایرکرافٹ کیریئر کی بات کریں تو سترہ ہے سبمرین اور 149 پیٹرولنگ جہاز ہیں پاکستان کی نو سے نا تو اس ریس میں کافی پیچھے ہے اس کے پاس کیول 68 سمدری جہاز ہیں سمدری جہاز ہیں